السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ خائد کے ساتھ ہوں گے آفید کے ساتھ ہوں گے آج ہم نے بیسکلی نیا چپٹر سٹارٹ کرنا ہے چپٹر نوز سیون اور وہ ہے اریز کے مطالب اور یہ جو چپٹر ہے ابھی تک آپ نے ویریبز ڈکلیئر کیے تھے جو کہ ایک سنگل میموری روگیشن لیتے تھے مطلب یعنی کہ آپ نے ایک انٹیجر ڈکلیئر کیا تو ایک آپ کو انٹیجر 4 بائٹ کی میموری روگیشن مل جاتی ہے جس میں آپ پہ ایک انٹیجر کوئی ویری سٹور کر سکتے تھے اس پہ کوئی منپلیشن کر سکتے تھے تو اب یہاں پہ وہ آپ کو اریز کا کونسپٹ جو ہے نا وہ بتائے گا اور آج جو ایک نوٹوپک پڑھنا ہے وہ 7.1 اریز ہولنگ ملٹیپل ویلیوز تو ان اری الاوز یو تو سٹور این ورک ویلیوز ملٹیپل ویلیوز اف سیم دیڈا ٹائپ تو اریز جو ہیں بسیکلی وہ آپ کو آلاو کرتی ہیں کہ آپ جو ہیں ملٹیپل ویلیوز سیم ٹائپ کی وہ ٹکلیئر کر لیں اور اس کو سٹور کر کے اس کا ساتھ کام کر سکیں تو ابھی تھوڑا سا آگے چلوں گا تو آپ کو اس کا فرق بھی بتاؤں گا کہ ایک عام ویریبل اور اری میں کیا فرق ہوتا ہے ای ویریبل یو ہی ورکس ویس سو فار آر ڈیزائن ڈو ہول ون ویلیو اٹا ٹائم ابھی تک آپ نے جتنی بھی ویریبل کو ساتھ کام کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویریبل ایک وقت میں ایک ویلیوز سٹور کر سکتا ہے اگر آپ نے انٹیجر ڈیکلیئر کیا تو ایک انٹیجر کے اندر آپ نے 5 سٹور کر دیا تو ایک وقت میں اس میں 5 ہی رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ایک انٹیجر میں ایک ہی وقت میں 5 بھی اور 6 بھی ہو ایسا possible نہیں ہے تو ایچ ویریبل دیکھیں جیسے یہ اس نے آپ بتایا آپ کو تو جیسے یہ آپ نے ایک انٹیجر ڈیکلیئر کیا جس کا نام ہے کامٹ اور اس میں یہ پڑا ہوگا ہے ایک وقت میں ایک ہی اس پڑی ہوگی اور اس میں یہ پڑا ہوگا ہے فلوٹ پالے میں لاٹر میں یہ پڑا ہوگا ایک وقت میں ایک لیٹر پڑا ہوگا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں اس میں a بھی بڑا ہو b بڑا ہو سکتا ہے تو اور اس کے سائزز آنف ہوتا ہے ان ویلز کو ہولڈ کر لیں یعنی کہ انٹ کا سائز 4 بائٹ سائز تو an array works like a variable that can store a group of values کیا اس نے کمال کی بات کی ہے بہت اچھی بات کی ہے an array works like a variable تو array variable طرح ہی ہوتی ہے بٹ کس کونس variable کی طرح اس variable طرح جو کہ group of values کو store کر سکے تو دیکھیں ابھی تک آپ نے جتنی چیزیں بھی use کی اس میں کیا تھا کہ آپ کے پاس خالی ایک value جو ہے وہ ہوگی ایک variable خالی ایک وقت میں ایک value store کر سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک variable ایک وقت میں group of values کو store کر سکے یعنی کہ ایک سے زیادہ values کو store کر سکتا ہے تو ہم arrays کو use کرتے ہیں c++ کے اندر ٹھیک ہے اور وہ تمام values same type کی ہوں group of values of same type the values are stored together in consecutive memory location یہ بڑی important بات ہے بارہ پڑھتا ہوں an array works like a variable that can store a group of values all are the same types جس کی تمام group of values کو array store کر سکتے ہیں جن تمام میں جس کی types same ہوتی ہے the values are stored together in consecutive memory locations جو values ہیں وہ consecutive memory locations میں store ہوتی ہیں یعنی کہ جو values ہیں group of values وہ ایک کے بعد وہ کہاں پڑھیں گی وہ ساتھ ساتھ میں پڑھیں گی یعنی کہ ایک memory location ہے تو اس کا ساتھ ہی ہوگا here is a definition of an array integers تو اگر آپ نے ایک integer کی array declare کرنی ہے تو آپ ایسے declare کرتے ہیں کیسے بھئی یہ دیکھیں اس part کو اگر آپ فرحل بھول جائیں تو یہ کیا ہے آپ ایک variable declare کر رہے ہیں جس کا نام ہے days اور جس کی type ہے int تو اسی variable کے ساتھ آپ کیا کریں ایک یہ لگا دیں square bracket اور square bracket بند کر دیں اور اس square bracket اندر اس کا size لکھتے ہیں تو یہاں پر basically ایک array declare ہو رہی ہے جس کا نام ہے days اور جس میں six جس کے six locations ہیں یعنی کہ یہ چھ group of values کو store کر سکتا ہے اس کا نام ہے array کیسے یہ variable ہی ہوتی ہے جو کہ group of values کو store کر سکتا ہے تو یہاں پر ہم ایک array declare کر رہے ہیں جس کا نام ہے days اور اس کا size کیا ہے ہمیں کتنی group of values کو store کر سکتی ہے وہ ہم یہاں پاس کر جاتے ہیں جو کہ ایک constant ہوتا ہے کوئی literal ہوگا کوئی name constant ہو سکتا ہے ٹھیک ہے variable نہیں ہو سکتا جو size ہے نا size جو آپ در پاس کرتے ہو یہ ہمیشہ کوئی name constant ہوگا یا پھر کوئی literal ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ہمیشہ whole number ہوگا integer ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پر 6.5 لگ دیں تو کوئی یعنی کے چھے اور شاڑے چھے values کو store نہیں کرے گا یہ پوری پوری complete values ہوتے ہیں whole numbers ہوتے ہیں floating point numbers نہیں آسکتے ہیں یہاں پر تو integer little ہوتے ہیں یا پھر name constant ہوتے ہیں اب وہ name constant بھی integer ہی ہونے چاہیے ہیں تو basically جو days ہے یہ ایک array ہے جس کا type ہے int اور اس کا size ہے 6 انہیں کہ 6 integers کو یہ hold کر سکتی ہے 6 integers کو ایک ہی وقت میں hold کر سکتی ہے تو days ایک ایسی array ہے جو کہ 6 integers کو ایک ہی وقت میں hold کر سکتی ہے اور جب آپ یہ statement لکھیں گے تو memory میں کیا ہوگا ram میں کیا ہوگا یہ ہوگا آپ کو 6 ڈبے مل جائیں گے ram میں آپ کو memory میں 6 ڈبے مل جائیں گے 4 bytes کے integer ہے نی integer type آپ کو بتائیں کہ ایک integer جو ہے اس کا size کیا ہوتا ہے 4 bytes تو جب آپ ایک array clear کریں گے integer type کی جس کا size ہوگا 6 تو آپ کو memory میں 6 consecutive ڈبے 6 consecutive boxes مل جائیں گے off size 4 byte each ہر ایک کا size کتنا ہوگا 4 bytes ہوگا تو اس نے یہاں پر integer array جو ہے وہ declare کی جس کا نام ہے days جس میں 6 elements ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ہوگا کہ memory میں کیا ہوگا جب آپ declare کرتے ہیں memory میں کیا ہوگا کہ 6 consecutive ڈبے locations آپ کو مل جائیں گے 7 ساتھ ہوں گی وہ 7 ساتھ بلکل 7 ساتھ ہوں گی ایسا نہیں کہ ایک location یہاں پڑی ہے اگلی کہیں اور چھے کی چھے ساتھ ساتھ ہوں گی اور ہر ایک کا size کیا ہوگا ہر ایک element کیا ہوگا ہاں جی 4 bytes 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 6 elements declare ہوں گے اور ہر ایک size 4 bytes ہوگا اور یہاں پر یاد رکھیں کہ c++ numbering 0 سا start ہوتی ہے جو پہلا element ہے اس کو 0 کہیں گے تو جو آخری element ہوگا اس کا element 5 یعنی کہ array size ہوتا ہے اس سے minus 1 کر دیں تو آخر element کا number ہوتا آخر element size minus 1 ہوتا ہے تو اگر array size 7 ہوگا آخر number کیا ہوگا آخر element کا نام کیا ہوگا 6 اگر array size 100 ہے تو آخر element کا 99 total size کیا جتنے elements ہیں سب کے sizes کو add up کر دیں تو اس کا size بن جائے گا تو کتنے elements ہیں 6 elements ہیں 4 bytes 6 into 4 24 bytes کی ایک array آپ مل جائے گی تو 6 size کی ایک integer array declare کر رہے اور یہاں پہ آپ float کی array declare کر رہے ہیں جس کا نام temperature ہے size 100 ہے ایک names کی array declare کر رہے جس type string ہے 10 ہے آپ units کی array declare کر رہے ہیں جس type long ہے size 50 ہے اور sizes ki array declare declare رہے ہیں جس type double ہے اور size 1200 ہے تو یہ مطلب جب آپ integer type array declare سکتے ہیں تو آپ کسی بھی type کی bool type flow type string double character کی جس کی مرضی چاہیں آپ array declare کر سکتے ہیں تو syntax آپ کو بتا لگ کیا data type space variable کا نام اس کے بعد square brackets square brackets اندر array size بتاتے کیونکہ array group of values store کر سکتی ہے تو آپ size بتاتے ہیں بھئی کتنے size declare declare کرو جتنا size بتاتے ہیں اتنے size کی memory میں ایک array declare ہو جاتی ہے تو یہ temperature کی array ایک وقت میں 100 float سٹور کر سکتی ہے اور یہ string کی array 10 string values کو سٹور کر سکتی ہے یہ units کی array یہ long کی array 50 long values کو ایک ہی وقت میں سٹور کر سکتی ہے یہ sizes کی array 1200 double values کو ایک ہی وقت میں سٹور کر سکتی ہے ان کا sizes کیا ہوں گے میموری میں سائز کیا ہوں گے بتائیں تو بڑا آسان کام ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے sizes کیا ہوں گے جو temperature ہے float کا size کیا ہوتا ہے 4 bytes 100 locations ہیں اور ہر ایک size 4 ہے 400 اس کا size کیا ہوگا 24 24 ہوتا ہے 24 سٹرنگ 24 size ملتا ہے 240 size 240 بائٹ اس کا size کتنا ہوگا لانگ کو کتنا بائٹ ملتے ہیں 8 بائٹ ہوتے ہیں لانگ کے 4 بائٹ ہوتے ہیں تو 4 into 50 تو بن گیا 200 اور ڈبل کو 8 تو 1200 into 8 یہ کتنا بن جائے گا جی 8 2016 اور 9 600 یا 9.6 کے بھی بھی تو دیکھیں یہ short کیا رہی ہے ٹھیک ہے ہر ایک سائز کیا ہوگا تو ہر ایک ڈبل کو 2 بائٹ ملیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں element 1 یہ element 1 جو 0 سے start ہوتا ہے تو آخر element 5 ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ دوست نے بتا ہے array definition array define کیسے کرتے number of elements کتنے اس میں ہے ہر ایک size کتنا ہے اور size of array کتنا روٹ ہوگا یہ بڑا سیمپل سی بات ہے اگر میں اس کی بات کروں بلکہ اس کی بات کرتے آخری والے distance کی تو دیکھیں ڈبل اس کی ٹائپ ہے اور distance اس کا نام ہے array اس میں کتنے elements ہیں 1000 elements اور ہر ایک element کا size کتنا 8 bytes 800 8000 bytes to 1000 is equal to 1 kilobyte تو یہ 8 kb کی ایک array بن جائے بیرل تو یہ آپ دیکھ لیں گے اسی ساب سے ہیں یہ سیمپل چیزیں ہیں انشاءاللہ امید کر تو آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو پوچھ لیجائے گا انشاءاللہ اگل اگل